اللہ بغدر علی تفیز علی رسول اللہ 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 علی رسول اللہ بسم اللہ رحمہ الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمہ الرحیم والسلام علا اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا ابل کاسم محمد والسلام علا والسلام علا یعسوب الدین صاحب السيفس الفقار وقائد الغل المحجرین وراجئ لحق وشارئ لحق وشرع لحق والحقق لحق وحقیقت لحق مروق لحق وجسد لحق ومعنط لحق وحقیقت لحق امین المؤمنين والسلام علا والسلام علا سیدت النساء العالمين والسلام علا بنت نبی الرحمن للخلق طیبین الظاهرین المعسومین والسلام علا والسلام علا اما بعد فقد طال اللہ تعالیٰ سبحانہ فی صورت الحج بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قبل اللہ حق قدر این اللہ لکوی عزیز اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تسلسل ہے اس ذکر و علحام کا جو انسان کا شرف ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اس کی شکل اچھی ہے اس کا رنگ ہو رہا ہے وہ کا دعاور ہے وہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے اس کے اندر روح ہے وہ دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے اسے کائنات تسخیر کر کے دے دی گئی ہے ان سب کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات نہیں کہلاتا بلکہ انسان اشرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ نجف سے متسل ہوتا ہے جب اس کا انسان آفشہ مجھتے ہیں انسان مٹی سے خلق ہوئی ہے ایک کھنکھنا کی ہوئی مٹی سے سلالہ سے انچوہر سے خلق ہوا ہے کسی پانی کے قدرے سے خلق ہوا ہے یہ سارے پرانے حقین کی دلیلیں ہیں جو انسان کے لیے دی گئی ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بھئی آپ مٹی سے خلق ہوئے ہیں اور آپ نے مٹی کو کہہ دیا تراب اور اللہ نے بھی دو نبیوں کے ذکر میں فرمایا میں نے عیسیٰ اور آدم کو تراب سے تراب سے خلق کیا اور علی بادشاہ کو ختم رسل نے ایک لکھا بتا فرمایا کہا اے علی انتا اب اب تراب تو تراب کا پاپ ہے یہ معنی کیا گیا اور تراب سے مراد ہمیشہ مٹی لی جاتی ہے اور لی جا رہی ہے اور اس کے دلائر بھی موجود ہیں لیکن جہاں یہ نقطہ نظر ہے کہ تراب مٹی کو کہتے ہیں وہیں پر ایک اور نقطہ نظر بھی مستند ترین علل شرائط ایسی کتاب میں بھی موجود ہے مانی الاخبار میں بھی موجود ہے دونوں قطابوں میں سے دیکھ لیجئے گا یہ مانی الاخبار میں یہ علل شرائط انوان ہے تراب کیا ہے مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنے آئیں تراب کیا ہے یہ انوان ہے اور اس کے نیچے معصومین کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے ایک حدیث موجود ہے سرکار سے پوچھا گیا مالک یہ تراب سے مراد مٹی ہے سرکار نے فرمایا نہیں تراب سے مراد مٹی نہیں ہے بلکہ تراب سے مراد ہمارے شیعہ ہے تراب سے مراد مٹی نہیں ہے تراب سے مراد ہمارے محب ہیں تراب سے مراد ہمارے شیعہ ہیں تراب سے مراد ہمارے مومن ہیں اس سے مراد مٹی نہیں اور امیر کا یہ جو لقب ہے ابو تراب یہ ہمارے شیعوں کی نشبت سے ہے یعنی ابو تراب وہ یعنی شیعوں کو پالنے والا ہے یہ تو میں نے حدیث سے ثبوت دیا کتابیں آپ کو بتاتی تو شاید میری گاڑی پی بھی ہوگی لازمان ہوگی کیونکہ میں کچھ ضروری کتابیں ہمیشہ ساتھ رکھتا ہوں ہاں وہ رکھنی چاہیے بھی سہیا معرفت بڑھتی رہتی انہیں پڑھنے سے گاڑی میں پڑھنے کا واقع بھی مل جاتا ہے تو انہیں پڑھنا چاہیے یہ نہیں کہ مجھے کوئی مناظرہ لڑنا ہے میں کوئی مناظرہ تھوڑی لڑتا ہوں توراو کا معنی شیعہ محب مومن ابا تورا پارنے والا محافظ زندہ رکھنے والا ابا کا معنی ہر جزا ابا نہیں ہوتا اور اگر ابا ہو تو ابا کوئی نام نہیں ہوتا ابے لی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ابا ہے تو تمہارا سب سے پہنا تو جو ابا بننے کا حق رکھتا ہے اس کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ علت سے تمہارا باپا ہے یعنی وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے تو ہم یہی تو کہنے ہیں علی ابو دوراب ہیں وہ نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے ہیں اللہ اللہ حفظ آپ کا حلیکہ دروازے میں اٹھنڈ لگے گی آپ کو پیچھے سے ہوا لگے گی اور ذکاام اور فڑو جل رہا ہے احتیال کیا کریں ماشاء اللہ تو قبول تو راب تو علتم تمہیں ملکہ صحیح معنوں کی طرح جارہا ہے دوسری علت کیا جب تم کما نہیں سکتے جب تم کھا نہیں سکتے تم محتاج ہو تو تمہیں کھلاتا ہے اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں علی ہی ہمیں کھلاتا ہے کہا تو راب مومن مٹھی نہیں تو راب شیئے ہیں اور ابا تو راب شیئوں کا رکھو اللہ گروہ نے گروہ کیا چیز ہوتی ہے حجوم کیا چیز ہوتی ہے نہیں عقیدہ ہوتا اور اس پر تمہیں قرآن کی بھی ایک آئیت سنا لوں جہاں تورابی کا ذکر کیا ہوں سورہ نباہ ہے اور اس کے آخری آئیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول سے خطاب ہے اے میرے لبی تم دیکھو گے سورہ نباہ آخری آئیت تم دیکھو کہ کافر میرے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں گے کاش میں تورابی ہوتا آہ دو طریقہ ہم ہی نہیں کہتے ہیں آئیت تک نہیں جا پہنچھے ہم ہی نہیں کہتے ہیں کرا کرے کہ تراب کا معنی مٹی تو اللہ کہہ رہا اے رسول آپ دیکھیں کہ کافر میرے سامنے چلا چلا کے کہہ رہا ہوگا کاش میں مٹی ہوتا آپ کا معنی کر دیا جو آپ کہتے ہیں کہ تراب کا معنی مٹی تو اللہ کہہ رہا کیا کافر مٹی سے نہیں بنا لیکن اس کے باوجود کہہ رہا ہے کاش میں مٹی ہوتا تو آپ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مٹی کے پھدلے ہو تو پھر علی علی کرو تاکہ تم حلال زادے کہتا قرآن گیا قرآن گیا قرآن گیا علی یہ آخر ہے کون اور اسے ماننا ضروری کیوں ہے میں انسان ہوں میں نے ایک عقیدہ رکھنا ہے میں نے دیکھا اللہ اور رسول علی کے معاملے میں انتہائی سخت ہے کیوں سخت ہے علی نے ایسا کیا کیا ہے سیلت امیر کو اگر دیکھنا ہے تو پھر جاننا پڑے گا نا آخر علی کیوں ضروری ہے سوال ہے مطمئن افری دلائل پہ دلائل آ رہے ہیں یہاں آدھی ہیں یہاں آدھی نہیں ہیں یہاں پڑھئے یہاں نہ پڑھئے کمال ہے تو ٹھیک ہے یہی فارمولہ رٹھ لیتے ہیں یہی فارمولہ رٹھ لیتے ہیں تو میں ایک اپنی کسی تقریح سے ایک مثال لے رہا ہوں اور وہ مشترمن کے آپ کے خدمت میں ارز کرنا ہوں دہرانی کی عادت دیں گے لیکن دہران ہوں کیونکہ بادشاہوں کا ذکر اتنا محدود نہیں ہے کہ جو میں یہاں پڑھوں وہی لاور پڑھوں وہی کراچی پڑھوں وہیزہ پجر کیوں میرا بولا اتنا کم ہے آپ اپنی کمیوں کو ادھر رمنا منصوب کیجئے علی کو نہیں اور ایک تبشیر ارز کرتے چاہنا میں جب میں اپنی یہ مثال میں کسی کیوں دوں گا ضرورت میں مجھے کیا ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کا دیدازاری کروں دیدازاری حرام ہے دیدازاری حرام ہے اور کہتے ہی حرام ہے پوری علمی ذمہ داری سے کہنا کسی کی بھی وہ مشرمان ہو وہ غیر مسلم ہو وہ کافر ہو وہ مشرق ہو وہ ہندو ہو وہ کوئی ہو کسی بھی انسان کی دیدازاری حرام ہے جرم ہے اس کی اپنی دیگو پھیس پہنچانا جرم ہے اس کے فکر کو تنس کا نشانہ بنانا یہ جرم ہے نہیں آپ کو موقع دینا چاہئے اسے سننے اور اسے سنانا سننا چاہئے فوراں سے کوئی رائے نہیں قائم کی جاتی ہے سنیے بھی صحیح حوصلہ رکھئے اور سنائے بھی صحیح سنیے بھی صحیح اور سنائے بھی صحیح لیکن علی کے مسئلے میں عجب معاملہ ہے علی کے مسئلے میں رسول نے مہر رکھا دی کہ علی کو کوئی نہیں جانتا شبای خدا کے اور مجھ محمد کے لہذا اب نہ علی پہ کوئی دلیل سنا سکتا ہے نہ سن سکتا ہے لیکن کلمہ حق ادا کرنا دل ازاری نہیں ہوتا اگر کلمہ حق بھی ادا کرنا دل ازاری ہے تو پھر مداد رہیے گا لا الہ الا اللہ عربو انسانوں کی دل ازاری ہے عربو انسانوں کی دل ازاری ہے عربو انسانوں کی دل ازاری ہے بھی آپ بیٹھ جائیے اور ٹائم پہ آیا گی یہ وقت پہ آیا گی میں آپ سے دس منٹ پہلے آ جاتا ہوں بعد میں آپ مجھے ڈسٹرپ کرتے ہیں یقین جائیں گے یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے آپ میرے جذب میں آئل ہو جاتے ہیں مجھے تکلیف ہو جاتے ہیں اللہ اکمار رسالہ رسول اللہ دو دن مزید میں آپ کے بس مہمان ہوں تو مہربانی کیجئے مجھے حقیق سمجھ کے سن لیجئے ماشاءاللہ میں نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کیونکہ اس ممبر پہ بیٹھ کے جس نے اپنے آپ کو عالم کہا وہ اسی وقتی بلیس ہو گیا کیا مطلب ہے آپ یہاں آپ کو یہ شرف دے دیا کیا ہے اور یاد رکھی گے یہ ممبر رسول کا نہیں یہ ممبر علی کا نہیں ہے یہ ممبر میں کہہ رہا ہوں علی کا نہیں ہے یہ ممبر حسن اور حسین کا بھی نہیں ہے یہ ممبر معصومین میں سے کسی کا بھی نہیں ہے یہ ممبر اس کا ہے جسے رسول نے اپنی زندگی میں دیا ادھر بیٹی آئی ادھر اپنی ممبر سے اترے اور اپنا بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جہاں خود بیٹھے تھے وہاں بیٹھا دیا یہ ممبر اس کا ہے اور بدول کے ممبر میں بیٹھ کا ہے کوئی یہ کہے کہ وہ عالم ہے عجب بات ہے عجب بات ہے لہذا موت آدھ رہی ہے ان کے سامنے کوئی علم نہیں ہے کسی سے ہم سب انہیں ڈھونڈے نگلے ہیں اور حکم بھی دیئے کب وہ ایک تمصیل لے رہا ہوں اپنی کہتے تمہارا باقی ہے میری شادی ہوئی بڑی خوش ہوں سب نہیں بچپن میں چلی ہے میرے ماں باپ کی شادی ہوئی اور وہ لگے کہ اب اللہ بیٹا دے تو چلے گئے علی کا ایک بیٹا ہے عباس اس کی علم کے نیچے چراب جلا ہے میری ماں نے ابھی باپ ابھی دعا منگی اللہ ہمیں بیٹا دے اور قبول ہوگئی کیونکہ روح عمر ہے اور یہ گھرانہ قلل آم ہے عم روح ہے اور یہ قلل آم ہے یعنی روح پر حکومت کرتے ہیں تو آپ کوئی روح زمین کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی کوئی آسمان سے اُتر نہیں سکتی جب تک قلل آمر نا آمر کرے تو کیا کباہت ہوئی تو علی سے مانگ لیا اور انہیں لامر بھی اسے اللہ نے بتایا ہم نے نہیں تو اب وہ بیٹا فائدہ ہوگی اب انہیں قبلہ کی طرف پرغام بیٹھا ہمارے محلے کی بسجد کے کہ قبلہ بیٹا پر تک جلدی سے تشریف لگی ہے معصوم لیکن اس کے کاموں میں ازان کری ہے ہے معصوم لیکن اس کے کاموں میں ازان کہہ دیجئے اب ازان کہیں اور اس میں دوائیاں شروع ہوئی اشداللہ 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 امیر المومنین اگلوالی اکابت بھی کہہ دیگئے تو میں اس دنیا میں جب آیا تو میرے بڑھوں نے مجھے شہادتیں سنائیں میں اس وقت چلتے بھی نہیں سکتا تھا بول بھی نہیں سکتا تھا اور شاید سمجھ بھی نہیں سکتا تھا لیکن میری روح جو میرے اندر تھی جو عامر تھی اسے اولیل عامر کا پیغام دیا گیا اولیل عامر کا پیغام سنائے گا میں نے تین شہادتیں سنائیں میں بڑھا ہو گیا میرے باپ نے میری ماں سے کہا بھئی دیکھو اسے علی علی کرنا سکھاؤ یہ بولنے والے سے علی علی کرنا سکھاؤ تو مجھے میری ماں سکھانے لگے بھی علی علی کرو اور میں نے سیکھ لیا ہے اور بابا کی کور میں بیٹھ کے مجھ نے کہا علی تو میرے باب نے میرا مو چھو گیا ہے کہ کتنا اچھا بیٹا ہے کہ پہلا کلامی اس نے علی کہا تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی اپنے بچوانے میں کہ یہ بڑی پکی بات ہے یہ پختہ اہد ہے یہ یقین ہے کہ علی بڑی ہستی ہے اب میں بڑا ہونے لگا علی لی کر کے باب مجلس میں ساتھ لانے لگا اور خود کھڑا کر کے کہنے لگا نعرہ لگا اور میں اس میں نعرے بھی لگانے لگا لوگ جواب بھی دیں دیں لگے تو بھی مجھے پتا چلا کہ یہی دین ہے میں مسلمان ہوں اور میرے مسلمان کی پہچام یہ ہے کہ علیہ نہیں کرنا یہ آگ نے مجھے دیا معاشرے نے مجھے دیا علماء دین نے مجھے دیا میرے ماں باپ نے یہ مجھے دیا جب میں بڑا ہو گیا تو میں سنِ بلوغت میں پہنچ گیا اور جب میں سنِ بلوغت میں پہنچا تو مجھے عظام اور عقامت سکھائی گئی اور کہا بیٹا تم پر نماز باجے ہو گئی نماز دنپر اب باجے میں نے مسلمان بچھایا اور میں نے کہا بابا میں نماز پڑھنے لگوں میں نے سیکھ لیے آپ پاس کھڑے ہو جیتا کہ ذلتی کی کوئی گنجائش کر رہے میں نے نماز پڑھی میرا باب خوش ہو دارا میں نے قیام کیا میں نے طلاوت کی میں رعو میں گیا میں کنود میں گیا میں سجدے میں گیا حتیٰ کہ میں تشہود میں آئے تو مجھے عادت تھی تین دوانوں کی مجھے کچھ نہیں کہنا جسی سے کچھ نہیں کہنا آپ ڈرے نہیں مجھے نہ کہنا پڑھو نہ کہنا دو نہ کہنا لو کچھ بھی نہیں بس مجھے کوئی بات کر نہیں نماز پڑھیں گے تو تشہود کی بات آئے گی تو جو نماز نہیں پڑھے گا وہ تشہود کی کیا بات کرے گا تو اس کو تو حضب کرتے اس سے تو بات ہی نہیں ہو بات تو نماز ہی سے اب وہ تشہود ہے اب میں جب اس میں پڑھنے میں کہا میں نے کہا شکل اللہ علیہ للہ واحد اولا شریکہ لو وشدونہ محمدن ابتہو ورسول وشدونہ ابھی کہے نہیں لگا تھا میرے بھاپا کا ہاتھ آیا میرے کتب یہ یہاں نہیں کہنا میں نے نماز پڑھی اور حیران ہو کے کھڑا ہو گیا بچ پت سے لے کے اب تک آپ نے یہی سکھایا حتیٰ کہ جو میں کلمہ پڑھتا ہوں اس میں بھی آپ نے یہی سکھایا آخر نماز میں ایسی کیا حیرت انگیز بات ہو گئی کہ آپ نے مجھے روکا کہ ہاتھ صرف یہاں نہیں پڑھنا کہا بیٹا ہمارے بڑے کہتے ہیں ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ احتیاج کرنی چاہیے نماز باتیں دے جاتی ہیں تو میں نے کہا چھیک ہے میں پڑھتا رہا نمازیں پڑھتا رہا میری زندگی میری شادی میرے بال بچے میری آخری زندگی آگئی اور ایک دن ایسا آیا کہ میرا بیٹا انہی بزرگ قبلہ سب کی طرف پر غاب میجا جو الحمدللہ بقائدہ یاد تھے ان سے کہا کہ جناب وہ ہمارے والد آخری نظام ہے اگر آپ کچھ آگے انہیں تلقین فرما دیں تو ان کی نظام کی حالت جندی ہو جائیں گے آخری کنام ان کا اب قبلہ بڑی مشکل سے ہے تشریف لائے بڑی مہربانی انہوں نے کی شفقت فرمائی اور وہ مومن کی قریب آئے اور آکے کہنے لگے مومن یہ وقت آخر آئے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آلیون و علی اللہ حالت نظام ہے میں کلمہ پڑھنے لگا ان کے پیچھے میری روپ پروز کر دیں اور مجھے جنازے کیلئے لے جائے گیا تمسیر ہے سنتے جائے گی جنازے کے بعد مجھے قبر کے اندر رکھنا تھا جب رکھنے لگے تو کیمرہ نے فرمایا سنو ایک بچہ قبر میں داخل ہو وہ جاکہ کینچی بنائے اور جب میں کہوں اسمہ افعام فران بن فران تو کنبہ زور سے ہلا ہو کیمرہ بوڑے ہیں مرہوم ہیں ابھی تو نزہ کا اتنا ان کے پر دہشت ہوگی اس میت کو میں کیسے کیسی ہلا نہیں ہلاو تاکہ یہ ہوچ میں آئے کیونکہ سکرات موت اس پہ تعلیم ہے اور یہ بد ہوش ہے تقریف سے اسے ہلاو بند کھوڑ دو اس کے اسے کندے سے پکڑ کے بار بار ہلاتے رہو تاکہ یہ ہوش میں رہے اور مجھ سے سن لے کہ اسے کہنا کیا ہے اور کہنے لے کہ عشاد اللہ لا علیہ علیہ اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ وعشاد اللہ محمد الدول رسول اللہ وعشاد اللہ امیر المومدین علیہ وعدہ اللہ صرف یہی نہیں آنی کے سارے بے کے پڑھائے مجھے سب کی قوائی مجھے دلوائی کہ یہ سب تمہارے امام ہیں اور کندہ بار بار ہلا ہلا کے بس کہنا مجھے اتنا ہے کہ بلا جب میں ہوش میں تھا تو آپ نے کہا خبردار پڑھنا نہیں اور جب میں ہوش میں نہیں تو آپ جنچوڑ جنچوڑ کے کہتے ہو یہ پڑھا ہو مجھے دلوائی مجھے کسی سے کوش نہیں کرتا اچھا ایک اور مشاہ لے لو تاکہ میری گفتہ بھو جہاں جانا چاہیے ماں جانے جائے یہ میرا موضوع نہیں ہے نہ میں اس بات کو موضوع بناتا یقین جائے اب ہوں ٹھیک ہے نا سنت ہے اور جب میں یہ بھی مثال اپنی دے دیتا میں نے پہنے رہا تھا سرخیرنی حقیق تمام کی بلاوں سے پوچھئے گا دار گئے ہیں آپ شاید میں نے تو آپ کو کہا ہی نہیں آپ پڑے میں نے تو کہا ہی نہیں نہ پڑے میرا تو اس سے تعلق بھی نہیں ہے کیونکہ علی میرا موتاج ہے نہیں میں علی کا موتاج ہوں علی تھوڑی موتاج ہے کہ کہاں پڑھیں گے کہاں نہیں پڑھیں گے علی کو کیا مسئلہ علی کو کوئی مسئلہ ایسے یہ یمنی حقیق آپ کی کیوں پہنے رکھا تمام کی بلاوں سے پوچھے سب کہیں کہ یہ یمنی حقیق کس لیے پہنے جاتا ہے کیونکہ جب اللہ نے ولایتِ علی ابنِ عبیدہ لے ولایتِ علی ابنِ عبیدہ لے نقاطات پر پیش کی کہ مانو علی کو میرے ونی کو میرے ونی کو اللہ کا ونی ہے لطف کی بات یہ ہے لطف کی بات یہ ہے کہ جو اسے غلطی سے اللہ کا اپیٹھا وہ بھی کلمے میں پڑھنے لگا علی ونی اللہ اللہ کا ونی ہے دو دو کی تھی چلیے وہ باتاں اسے بھی دل اللہ لگی تھوڑی کرنی کسی کی وہ کہلو یہ سمجھتا ہے اس کی سوچ ہے اس کی فکرہ نہیں تو ٹھیک ہے وہ اپنی تلاش چاری رکھتے ہیں وہ تلاش چاری رکھتے ہیں تو وہ اس کا مسئلہ ہے لیکن یہ یمنی حقیق پہ ولایت پیش کی گئی اور نباتات میں یعنی پہاڑوں میں سب سے پہلے جس پتھر نے سب سے پہلے پہل کی اور کہا علی ونی اللہ اللہ نے اسے سرخ یمنی میں تبدیل کر دی سرخ یمنی میں یہ ساری کتابوں میں لکھا ساری کتابوں میں لکھا یہ کوئی چھپیئے اس بات نہیں ساری کتاب اور اس کی فضیرت ماسومین نے کیا بتائی کہا سنو اگر تم میں سے کوئی بس تمہارا وغضہ آیا نہیں کرنا آگے بڑھ جانا یہ سب سنیوئے بات ہے کیونکہ تمہیں یاد کر رہا ہے کہ دیکھو سرخ یمنی حقیق اگر تم اپنے دائیں ہاتھ میں پہن کر نماز پڑھو نماز پڑھو تو تمہاری نماز کی ہر رکعت اس کی برکت سے ایک رکعت سو رکعت کے برابر ہو جائے سرخ یمنی حقیق پہننے سے کیوں پہننا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے نباتات میں سب سے پہلے ولایت حقیق کی گوائی تھی یعنی اس نے کہا علی وری اس پتھر میں اور اسے پہن کر نماز پڑھو تاکہ تمہاری ایک رکعت سو رکعت یا ستر رکعت کے برابر دونوں روایتیں ستر رکعت یا سو رکعت کے برابر تمہاری نماز ہو جائے اس کو پہننے سے میری سمجھ میں یہ بات اب تک نہیں آئی کہ جس پتھر نے کہا علی وری اللہ وہ تو میں حالت نماز میں پہنوں تو میری حالت نماز میں ایک رکعت سو رکعت کے برابر ہو جائے میں علی کا نام لے تو دھوپاتے ہو جائے میں میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے پتھر کا بھائی دے تو رکھتے سواب میں بڑھ جائے میں علی کہتا ہوں تو نماز باطل ہو جائے مجھے اس فنشفے کی سمجھ نہیں آئی تو جب علی کے بارے میں اتنی بات بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کیا جانے جب اس کی دواہی سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی دواہی تو خود ابھی تک آپ کب پہنچے نہیں مجھ سے کسی بچے نہیں کسی نے کہا ایک دن صاحب ازمان علیہ صلی اللہ و صلی اللہ 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 یہ ساری باتیں ہیں ہی صاحب کی صاحب کی تو کوشش کروں گا کل صاحب کا تذکرہ اور دیکھیں کہ آج ہمارے وقت امامہ میں کون سی توحید پڑھا رہا ہے اور وہ خیف ہے بھی کہ نہیں ہے کل تذکرہ کریں گے شہنشاہ کل تذکرہ اور توحید اور عبد کے موضوع پہ ہی ہم آگے پڑھیں گے آج بھی یہی موضوع ہے لیکن میں آپ کو گھیر رہا تھا اور آپ کو بتانے چلا آپ کو علم نہیں ہوا کہ جب اتنی سی بات آپ میں سمجھ میں نہیں آرہی تو کسی نے بچے نکال کہ بارویں سرکار کے بارے میں آج تفریل فرمائے تو میں نے اس پرچی کو پڑھا لوگوں کو دیکھا اور میں مسکورت کی پرچی لے بیٹی اور جیویز رکھی میں نے کہا قوم نے مجھے کو طالبہ کیا کہ باروہ سناؤ میں اس قوم ان کو باروہ علی کیسے بتا تجیسے پہلے کا نہیں پتا وہ جو پہلے علی پر لڑ رہی ہو اس کو باروہ کیسے بتا تجیسے وہ جو مار ہی ڈالیں گے دوسرے کو ان کی کیمسلی اللہ اکمار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ علی 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 جن کو فرصت نہیں ملی ڈیڑھ آزار سال میں پہلے علی سے لڑنے پہ جس شیعت میں علی تناظر ہو وہ آپ شیعت کہتے ہیں تو پھر آپ نے علی کو تناظر بنایا کس کیا بسٹی میں آپ کے پاس اختیار کیا تھا کہ آپ نے علی کو آپ کی جررت کیسے ہوئی آپ کی مجھان کیسے ہوئی گلیوں میں سڑکوں پہ اٹھتے ہوئے پیٹھتے ہوئے آپ علی بادشاق نام ایسے لے رہے ہیں جیسے وہ آپ کے دوست ہیں وہ دوست ہیں کسی نہج پہ لیکن جب تم مومن ہو دن تو کرتا ہے کہ بہت سارے مسئلے چھے دن اور اپنی قوم کو نجاز بھی دلاؤ ان کے دکھوں میں عزاستہ نہ کر ان کے دکھوں میں اضافہ نہ کر لیکن ایک بات ہے علی کا اپنا تو کچھ ہے نہیں کہ جو ہم علی کو مانے علی خود بھی اپنا علی نہیں ہے اس کا تو نام بھی اس کا اپنا نہیں ہے اور یہ بات میں نہیں کر امام بات امام امام میں خووینی انوان دیا اور میں روز اس کتاب میں ذکر کرتا ہوں اور آپ کے دبلان لیں دیں مجھے کتاب میں آپ کے لئے ساتھ ہی اٹھا رہایا گاڑی سے تا کہ آپ کو بد تاب کتاب زل اللہ اللہ کا سایہ انہی کا پڑھا جلدی سے پڑھو تمہارا بات ضائع نہیں کروں گا زل اللہ زل سے مراد سایہ ہے سایہ کی ہر چیز گوھر سے سننا ادھر ادھر ہوگے تو بات ختم ہوگی زل سے مراد سایہ ہے سایہ کی ہر چیز صاحب کی ہے زل کی ہر شئے صاحب کی ہے صاحب کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے زل اللہ وہ شخص ہے سنیے زل اللہ وہ شخص ہے جس کی تمام حرکات اللہ سے ہیں وہ سایہ کی ماند ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا سایہ خود حرکت نہیں کرتا بن کے جو صاحب کرتا ہے وہ سایہ کرتا چونکہ امیر المومنین کا پورا وجود رسول اللہ کے اندر خانی ہے اس لئے آپ زل اللہ ہے تو میں نے درین دیتی کہ علی کا اپنا کچھ بھی نہیں تو اب علی کو ماننا مسئلہ نہیں ہے علی کا انکار خدا کا انکار ہے میں آپ کا وقت نہیں نہ برباد کر لگا کیونکہ یہ صرف ایک گھنٹہ نہیں ہے آپ سب کے گھنٹے بنائیں تو کتنے گھنٹے کہ ہمیشی پہ وقوف قوم ہیں کہ اپنی قوم کے اتنے گھنٹے برباد کر دیں گے نہیں وہ امانت ہے میرے پاس آپ کا گھنٹا اور اس میں مجھے وہی کہنا ہے جو حق ہے بزیل اللہ اسی میں سرکار دعوت بن کشیر نے سخیوں سے پوچھا مالک میرے مولا کیا آپ نہیں اسے بھی ایسی پڑھ لیتی پھر کہیں گے کیوں اللہ نے گھنٹا دردی کر لی مطلب کچھ اور تھا کہے کچھ اور گئے تو ضرورت کیا یہ کہنے کی خدرتی آگی ہے کتاب تو پڑھ لینی چاہئے تاکہ آپ کو بھی شوق پیدا ہو جائے کچھ تو خطر نات بات ہے اس میں خدا کی قسم اگر میں نے پڑھتی تو آپ کہیں گے آپ نشہری بھی نہیں کوئی چھوڑ بلا ہے چلیے یہ دیکھیں نبوت کی خصوصیات کا حامل ہونا یہ آگا خوبہ نہیں کہہ رہی وہ کیا فرماتے ہیں ہمارے شیخ اور معارف الہیہ میں ہمارے استاد عارف کامل شہابات تام اللہ فرماتے ہیں اگر علی رسول سے پہلے ظاہر ہوتے تو آپ ہی شریعت کو ظاہر کرتے جس طرح نبی نے ظاہر فرمایا اور آپ نبی مرسل ہوتے کیونکہ یہ دونوں روحانی اور معنی اور ظاہری مقامات کے نیاز سے محمد اور علی دو نہیں ہیں ایک یہ ہے اب اگر محمد نبوت کا بیان کر رہے ہیں تو یہ علی بھی ہیں یعنی محمد علی بھی ہیں اور علی اپنے مقام پہ محمد بھی ہیں تو اب آپ اگر علی اور محمد کے خلاف کوئی بات کریں گے تو دونوں کے خلاف بھی نہیں جائے گی اور دونوں کے خلاف بات خدا کے خلاف لیکن جو حدیش میں آپ کو سولانا چاہتا ہائے راہ تکویم اللہ مہربان رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول رسول اللہ رسول اللہ راہ سلوک کے خضر یہ انوان ہے کہ خضر اس میں آقا خمیر علی علی عیم کیا فرماتے وہ فرماتے علی سرات مستقیم اور مومنین کی نماز ہیں میں چاہتا کہ آپ میں سے کسی کو اٹھاؤ اور کہ یہ پڑ دو لیکن اس کے نیچے ایک بہت بڑی بات لکھی ہوئے اور وہ لکھی ہوئے یہ آشی ہے یہ نیچے مجھے صفحہ نمبر یاد نہیں رہتا بڑا آدمی اور اس میں حدیث سن لو حضرت دعوت سے مروی میں ابو عبداللہ علیہ مسر سکر جعفر سے عرض کی کیا آپ لوگ صادق سے پوچھا آپ لوگ دعوت بن قصیر نے پوچھا بہت بڑی بزرگ شخصیت کیا آپ لوگ قرآن والی نماز زکاة اور حج آپ ہیں قرآن قرآن والی وعقم السلام وعاد الزکاة کیا آپ لوگ قرآن والی نماز زکاة اور حج فرمایا یا دعوت نحن سلاة فی کتاب اللہ عز جل ہم ہی وہ نماز ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں کہیا ہے سلاة ونہن الزکاة ہم ہی وہ زکاة ہیں ونہن السیام ہم ہی وہ روزے ہیں ونہن الحاج ہم ہی وہ آج ہیں اللہ اکبر سمجھ ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا میں نے تو نہیں کہا میں نے تو اپنے لفظ بھی نہیں لگا کہ شاید خطابت کے دعوت بن کسی نے پوچھا آپ قرآن والی نماز ہیں قرآن والی نماز ہیں کہا ہاں نہیں وہ نماز ہیں اب اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی یہ ہے اگر تمہاری نماز میں ہماری محبت نہیں آئے تو وہ حرام عجر رسال نہیں رسالت شامل نہیں چلی اس پہ میں یہ تریس سن رہی میں ابھی تک اپنے عنوان تک لی جا گئے تو اگر نہیں پتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں تقریب کا وقت تھوڑی ضائع کرنا اور ابھی قوم کی مشکلات میں اضافہ تھوڑی کرنا پہلے طرح تھوڑے اوپر سے قبلہ میں بھی آگئے اللہ ما شاء اللہ خدا تو بھی رحم کیجئے رحم کیجئے اپنی مساجد کو آباد کیجئے تمہاری مسجدوں سے آنے کی آواز آنے چاہیے تو بتا چلے محمد کی نماز آئی 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 مسلے آباد کیجئے رمضان کو آباد کیجئے سکات کو دیجئے خوم سادہ کیجئے لیکن یہ بھی یاد رکھئے خوم صرف پیسہ نہیں آئے تمہاری اولاد بھی خوم تم سے امام ہے آئی 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 راہ حق پہ آئی آئی علمی مباحث کو چھیڑ خانی کر کے آپ کوئی کوئی فتح نہیں کر لی دے کیجئے نہیں علی پہ دعوت عشق سے دی جاتی ہے اور اتنی دخواست کی جاتی ہے کہ آپ غور کر لی جائے غور فرما لی جائے آپ کو صحیح بات لگے تو دل کھول دی جائے تحقیق چاہیے تو تحقیق کی جائے تحقیق کی جائے اور پھر ایمان کے حالت میں آئیے سرکار نے فرما تم میں سے کوئی ستر نبیوں کی عمل لے کر آجائے ستر انبیاء کے عمل لے کی آجائے اللہ کی رحم جہاد کرے دن کو روزے اور رات کو قیام کرے حیرت اور غیرت سے کبھی آسمان کی طرف دیکھا نہ ہو مختلف الفاظ ہے مصر کو مکس کر کر حدیث مرمات ہو گئے میں نے حدیث کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کی میری مجال اسی لئے یہ نہیں کہ سرکار نے فرمایا میں نے کہا حدیث مرمات ہے یہ سارے الفاظ حدیث کی سارے تو تم جنت کی ہوا بھی نہیں سوگ ہوگے تکبیر اللہ تکبیر لارے مارا لارے ملائے علی علی اللہ لارے حدی علی اللہ لارے حدیث تم رائے برابر بھی اگر بغض رکھتے ہو علی سیکھ تو تم جنت کی ہوا بھی نہیں سوا بھو کے ٹھیر تو بات کی بات ہے مجمع اسمائی امیر مومین وہ بھی شاید میری لڑی بیو اور عربی رسول جو شازی لوگوں کے پاس ہماری بڑی لائی مدارس کی ان میں یعقی میں موجود ہوں علامہ ذہن رسول کا لکھاؤ اس میں لفظ سے کے لیچے تین دفتوں والی سے سواب چاہئے عمال اسی لیے کرتے سواب میں نگا بخش ہوگی یہ سواب ہے کیا ہوتا کیا تو کتاب کا نام میں نے لے دیا کل میبر پہ بھی لیا ہوگا لیکن اچھا ہے تو مجھے نہ ہی دیکھ ایسا نہ ہو کہ نماز بخش نہیں گئے روز گل پائے گا وہ نہیں چاہتا آپ لوگوں کو تقریف ہو مجھ میار عربی اس قدر آگے بڑھ جائے ذوق کوئی مالکوں کے بارے سب آلے میں عشق جو محبت جو کوئی بھی بے وقف نہیں تو اس میں لفظ سواب کے نیعنا سے کے نیچے یعنی وہ کتاب کیا ہے علی مولا کے ناموں پر لکھی دیئی ہے اس مورل کا اس میں لفظ سے کے نیچے کہ سے سے علی کے کتنے نام ہے سب ہی بادشاہ کے تو اس میں پہلا نام لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی اللہ نے تیرا نام صحاب رکھا ہے تو اب تم دنیا میں جو بھی کرو گے اس کا عجر علی ہی ہے اور رہ گئی اس میں اللہ کی بات تو خدرپی کیونکہ میں راستے میں چلا جات گیا تھا میں کمال گیا اور وہ سے جب آئے تو راستے میں پڑھتا رہا تھا تو خدرپی توحید میرے پڑھتی میں پڑھنا تھا اس میں اللہ کے مانے دی یہ پڑھی دور کی بات یہ محدث عظم شیخ صدوق جن کو پڑھے بغیر امامہ نہیں باتا جا سکتا اللہ کا معنی امام بتا رہے اللہ کا معنی میں ذات کی باب ہے اس کی بات چلیے یہاں سے ہی پڑھ دیتا میرے الفاظ شاہ مل زیادہ اچھا رہے گا سرکار ابو عبداللہ علیہ السلام سے کل بندہ بسم اللہ رحمان الرحیم کے بارے میں دریافت کیا تو آج جناب نے فرمایا بسم اللہ بے سے بہا اللہ سین سے سنع اللہ میم سے مل اللہ اور اس نے کہا کہ میں نے ارز کیا اللہ سے کیا مراد ہے امام سے پوچھا اللہ سے کیا مراد ہے اللہ سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا غور سے سنیے اللہ کا معنی بیان کرنے جارہا اور توحید سے بیان کرنے میں اپنے پاس اتنی جورت بھی نہیں کرتا کہا اللہ سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر وہ نعمتیں ہیں جو ہماری ولایت کی نعمت سے ہیں یہ اللہ کے علف کا معنی ٹھیک ہے علف کی باگ ہو رہی ہے اللہ کی علف کی تم پر جو بھی نعمت ساری مخلوق پر صرف آپ پر نہیں وہ ہماری ولایت کی نعمت ہیں لام اور یہ اللام یعنی دو لام سے مراد ہماری ولایت کو اپنی مخلوق پر لازم گردانتا ہے اللہ کے لام ثابت کرتے ہیں نہیں اللہ کے دو لاموں سے مراد ہماری ولایت ہے جو مخلوق پر لازم ہے تو لازم کر دیو یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی ہو کبھی نہ ہو لازم لازم فقی نہ ہو کیا بات لام سے مراد ہماری بلائت میں نے ارز کیا حے سے کیا مراد اللہ لام لام اور اے کہا مولا حے سے کیا مراد ہے آپ نے فرما یا اب یہ تو مجھے بلند آواز سے کرنی چاہیے آپ نے فرما یا اس شخص کے لیے رسوائی لازم ہے جس نے محمد وآل محمد صلوات اللہ کی مخالفت کی محمد آوازم محمد یہ اللہ کے محمد سورت آپ نے بات کی ساری مجلس یہ لگ 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 ہے کی عائد پڑھی ماں قدر اللہ و حقہ قدر تم لوگوں نے اللہ کی قادر ہی نہیں کی جیسی کرنی چاہیتی اللہ قوی بھی ہے اور غالب بھی طاقت والا بھی ہے غلبے والا بھی ہے لیکن تم نے اس طاقت ورح اللہ کی قادر ہی نہیں کی ماں قدر تم نے حقی نہیں ادا کیا اپنے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کی جانی چاہیے تھی کبھی آیا تلمبے میں اللہ کہ میری قدر کرو دنیا کے کس خطے میں اللہ آیا کہ میری قدر کرو وہ بات ہے کہ مخلوق سے قدر کی حاجت رکھے وہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے میں نے محمد و علی محمد بھیجے تم نے عزت نہیں کی تو تم نے میری عزت نہیں کی وہی محمد و علی محمد کہتے ہیں نماز قائم کرو نماز پڑھو اور آپ آگے سے کہیں نہیں پڑھتا تو یہی آئیت ہے مہا قدر اللہ وقت قدر ہے اجھے کہا روزہ رکھو تم پہلے میں نہیں رکھتا آپ کا فلسابہ کاسی آگی ہے دین کے معاملے میں آپ کیا سکول آنا چاہتے ہیں نہیں ولایت علی دو دنہ کی ایک کولی ایک فلی یہ دونوں ملتی ہیں تو بندہ محب بندہ ہے یہ نہیں آپ علی علی کیلئے لیکن پتہ تو چلے نمازی مومن کر رہا ہے ماتمی مومن کر رہا ہے ماتم ماتم مسائل نہیں پڑھ لیکن ماتمی کی بات آگئی ماتمی کی بات آگئی کاش ماتمی اس درجے کو بھی جانتا سنو کے درجے جوانی ہے حسین بادشاہ کی پتہ نہیں جوانی سنیئے کے نہیں ایک تو تمہاری مصیبت یہ ہے تم نے بادشاہوں کی سربت نہیں سنی اور غربت سنی جنہوں نے غربت پڑی وہ وی ایٹ پہ چڑے گئیتے ہیں کمال غربت ہے تم نے انہیں غریب کا اور خود وی ایٹ پہ چڑے گئے کمال ہے یہ پتہ نہیں کون سی غربت ہے میں تو ان کے جوتے اٹھانے کے بھی لائک نہیں کیونکہ بادشاہوں کے مطافانے کوئی بھی ہوگا آپ پہ سے کوئی میں تو یقین جائے مشکل ہے مومن کے جوتے اٹھانے کیونکہ اس کے قدم ادھر جاتے ہیں جیدر علی ہے تو ان کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں اس کا وزر نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ علی کے بغیر ادھر اٹھر لی جاتے ہیں جانا بھی نہیں جائے تو یہ تو تم نے غربت سن رکھئے اب میں امارت پڑھوں گا تو تمہیں عجیب لگے گا پہلے تو قبری سنا ایک یہ مشیبت ہے پہلے تو قبری سنا آپ نے یہ توحید میں روایت سنی تھی اچھا یہ انسانی کام میں لوگ امامت میں آقا کوئی نہیں علیہ رحمہ نہیں سنا نہیں سنا تھا نا تو کوئی بندہ یہ اٹھے پہ مہدہ ساری زیدگی نہیں سی سنے آیا کہ ٹھو آگیا اب یہ بچکونی کھاں سے آتی کہ تسی نہیں سنے آتے تو مطلب ہے وہ ہے نہیں ایسا نہ کیا کیجئے سنا کیجئے موقف سنا کیجئے کہ قوم کیا کہہ رہا ہے پھر حق کا فیصلہ کیا کیجئے یہ منبر کسی کی برائی کرنے کے لئے نہیں ہے ماں سوائے دشمن خدا قوم میں اتحاد رکھئے خدا کی قسم یاد رکھنا تمہیں باہر کوئی نہیں نکلنے دے گا ماتمدانی کے لئے آپ سمجھتے کیا ہے آپ سمجھتے اگلوں سے کوئی ہرا کے بڑے جیت گئے وہ اپنے خیال کا کبرہ دائے گا وہ اپنے خیال کا کبرہ دائے گا کیا بونٹی حرکتیں کر رہی ہیں آپ کو زیب دیتا ہے نہیں ساکھ وقت پھر آگئی تھی کہا جی ہم اپنی اپنی فکروں پر قائم ہیں لیکن علی پر ہماری کوئی دو فکر نہیں اگر شیعت میں علی تنازہ ہو گیا تو پھر آپ کبھی نہیں بخشے جائیں گے علی ہی سراتِ مستقیم ہیں اور علی ہی پلے سرات ہیں علی ہی میزان ہے علی ہی لہو کلام ساتو آسمان بھی علی ہی ہے کورس کی بھی علی ہے سبحان اللہ جنگیوں کی جوڑ پہ کہہ رہا ہوں اور وہ بھی ابھی اس ہی میں سے فٹ دوں گا ایسے ہی نہیں اٹھ کھڑے ہونا غلطی نا کر بیٹھنا ابھی قبلہ کو مات دیتا ہوں علی کی بات پہ جوڑ اٹھا مات دینے کے لیے بس اسی کو تو دیکھنا ہے کہ یہ کافر کر سا ہے زنگیوں کی بات پہ جانdock اور اس پہ عبدالی نے امی بھی دیا خوشے میں شہزادی جب آئیں داخل ہوئیں دربار میں تو بی بی نے جب خطبہ شروع کیا تو اس میں کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا میں نے اپنے نانا سے سنا کہ میرے نانا نے کہا کہ جو بھی بغز علی رکھے گا اللہ اس کے ماتھے پہ محشر کے دن کافر لکھا ہوا ہوگا اللہ اس کے ماتھے پہ لکھ دے گا یہ کافر ہے بی بی نے صرف اتنا کہا کہ جو بھی ہوگا بغز علی رکھتا ہوگا اللہ اس کی پہچام کروا دے گا اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر یہ بی بی کہہ رہی ہے کوفہ میں اور اچانک ایک عرابی ایک کونے سے بابا جی اٹھے اور کہنے لگے بنی حاشم کی کلام کا سہر ہے آپ کے بابا بھی ابو کلام تھے وہ بھی اپنے فضائل ہی پڑا کرتے تھے آپ بنی حاشم کو عادت ہے بی بی نے تسلی سے باوینی بات سنی جب وہ خاموش ہوا تو جلال سے اس کی طرح مڑی کہا کیا سچ کہا میرے نانا نے کہ کافر لکھا ہوتا ہے اسے دیکھو آپ پہ چکا ہے دلیل ہوں ایسے نہیں پاگل ہوں پاگل ہوں میں مطلب اپنی قوم کا اپنی نومائل نہ ہوں تو میں ایسے اور فورت خیل ہوں جرم نہیں جرم ہے آپ بادشاہوں کا پیغام صاحب الزمان کے پیغام آپ اس گریت تک غلط پہنچا دیں آپ کو اس جرم کا حساس بھی اسے محسوس کیا کیجئے جیسے بیان کرنا جرم ہے سننا بھی جرم ہے ہاں سننا بھی جرم ہے محتاج رہے کیجئے ایسی باتیں نہیں کرتے محبت کی بات کرتے عرفت کی بات کرتے میں نے آپ کو کہتا یقین جنیہ حلفا کہہ رہا ہوں مشیعہ سننی کا قائل نہیں ہوں میں یزیدی اور حسینی کا قائل ہوں تو مات بھی حسین جوانے حسین جوانے خائے قربان جوانے کبیش کبی کی کہتا ہے چھوڑو علم بلم کتابیں جتا حسین حقیقت سے گزر جانے کا نام ہے آو گزر جنے اب تک جو کہہ رہا تھا بادشاہوں کا علم تھا بھیگ تھی ان کی کہ میرے زبان کو استعمال کیا گیا اب جو عرض کر رہا ہوں وہ عشق ہے وہ حقیقت سے آگے کی بات ہے جو مرضی کا دلن لگاتے رہو عشق نے کب سنا کے بشر کیا کہتا ہے آو عشق کریں تھوڑی دیر عشق کریں راب کے اس پہر عشق کریں حسین سے حسین جوان لڑک پہ چلیئے میں آدھی نہیں ہوں جن کے صدقے میں ماہ و سال بنے ان کی عمریں بتاتا پھر ہوں جن کے صدقے میں یہ سب کردش لڑھر اب ان کی کیا بتاؤں کتنے سال کے تھے لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں اور ہمیں صیرت تو دیکھ نہیں ہے اور ظاہری وجودِ آزم کو بھی دیکھنا ہے وجودِ آزم جیسے کہ اس میں آزم میری بھی بات پھر جائے مسئلہ بھی حل ہو جائے یوں کیوں نہ کہتے کہ بائیس سال ہو گئے تھے دن اور رات کو حسین کا چہرہ چھولتے ہیں میرا بھی بھرم رہ گے میرا بھی بھرم رہ گے بائیس سال ہو گئے تھے زمین و آسمان کو زہرہ یا بھرم رہ گا بس جو بھی سمجھے اچھا نا پتہ نہیں کیا آیا مزاج میں اکھے اب منیت تو رکھتے ہیں خوش ہے نا منیت تو اسی کو میں نے کہا منیت تو رکھتے ہیں اپنے وجود کے اندر رازِ منیت موجود ہیں کاش میں کبھی تو علی خیدون میں آیا اور صرف موضوع حسین موضوع حسین اور میری بھی زندگی ہو آپ کی بھی زندگی ہو میں آپ کی قدم بوسی کو آؤں تو میں نے ہی اسی موضوع پہ بولنا اور حسین کی مختلف زندگی کے موضوع رکھا کرو جس کو بھی بلاو وہ یقیناً صاحبہ علم ہوگا جس کو بھی بلاو اسے بہو کبھی ہمیں حسین اور ملائکہ سناؤ یہ جھولا جھولا دے تھے یہ کیا مسئلہ دے اور یہ تو خالق ہوئے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اور جس نے اللہ کی عبادت سے ایک لمحے کے لئے ادھر ادھر حرکت کی وہ ترکِ اولا میں عذاب کا شکار ہوا لیکن اللہ نے جنہیں اپنی عطاعت کے لئے اپنی عبادت کے لئے خالق کیا تھا انہیں خود کہتا ہے جاؤ حسین کا جھولا جھولاؤ تو کہیں یہ جھولا عبادت ہے خدا تو نہیں اسے دیکھنا تو ہے مخلوق پر ظاہر کیے گئے ہیں تو اب اسے جانے یعنی جو کمال نہیں کمال جو عبادت کے لئے خالق ہوئے ہیں ایک لمحہ ہی در ادھر نہیں ہو سکتے انہیں بھیئی دیتا ہے جاؤ اس گھر جا کے چکی چلاو جاؤ ان کے بچے کھیلاؤ اب وہ امیر کی ہی روایت ہے ہم نے دیکھا رسول خدا کے پاس بچے ہیں اور کچھ لیٹ ہو گئے تو ہم نے آکے حسین سے پوچھا بہتے تم دیر سے کیوں گھر آئے کہا وہ حسین میں میں اور حسین بادشاہ دونوں نانا کے پاس تھے اور حضرت جبریل بیٹھے مجھ طبعہ کرے تو میں نانا کی گودھ میں تھا تو حضرت جبریل نے مجھے کہا آپ میری گودھ میں آئے کے میں ان کی گودھ میں چلا تھا اور حسین نانا کی گودھ میں دونوں کو یہ اتنا کھیل اچھا لگا کہ انہوں نے ہمیں یہی کہتے رہے تو انس کی گودھ میں جا تو انس کی گودھ میں جا اب میں پوچھو جبریل زمین پر کھیلنے آتا ہے اب اگر جبریل شہزادوں کو اپنی گودھ میں بٹھانے کا شرف حاصل کر رہا ہے بار بار تو وہ عبادتِ ایدائی ہو رہی ہے عبادتِ ایدائی اب وہ حسین جس کی ایک لمحے میں اتنی باتیں ہو گئی وہ بھائی سال سے زمین کو اپنے قدم چومنے کا موقع دے رہا ہے اور مزاج میں آیا کیسی مدینے کی سنہری شام ہے کیوں نہ باہر جائیں ہوا چل رہی تھی ایک دم ہوا کا سانس رک گیا خود نہیں رکی سانس رک گیا سانس رک گیا حسین کیا سوچ رہا ہے حسین نے جانا کا ماما اتارا ٹھنگی سانس نکر دی ہوا کی کہنے لگی آج زلفے چومنے کا موقع جب سے ختمیاں مرتبت گئے وہ زلفے ہی نہیں ملی رسول کی زلفے خوشہ اینا منی اینا نامینا الحصہ ہے اینا نبی کی زلفے اب جو ہوا میں سرسراحت ہوئی اور یہ سرگوشی جو ہے اب جہاں جہاں سے ہوا گزری ہر شاہ نے سن لی اب حسین نے اپنی عبابی اتار دی متوجہ رہی ہے حسین نے اپنی عبابی اتار دی عبابی خالی طور میں کمال کریمی جی کفے قمیز بھی پہکر بھی شروع کی دوبتا ہوا سولج رکھ گیا ارے جس نور سے مجھے روشنی ملتی تھی اس کی کلائیاں جہان ہے حسین بس باہر نکلے مدینہ کی فضا حسین خشبو پھیلی توہید کی چہرہ کھل کے گلاب نہیں ہوا چہرہ کھل کے کلمہِ طیبہ جیسا ہوا نکلے بھائی نکلے بھائی سوکے اکاز میں سے گزرے ہیں لوگ دمبے زبا کر رہے تھے اب یہ یوسف تو تھے نہیں سرکار یوسف نبی بلند صدیق نبی قربان جائیں اس کی صداقت پر یوسف نبی مجھے نہیں پتا ان کی حسن و جمال خدا کی قصر میں نے تو نہیں دیکھا اور آپ صاحبہ نے ایک تشریف فرما ہے ان کی چہرے دیکھنا زیارت ہے کیا کوئی مومن کے درجے کیا گیا بتاؤ آپ سب کے چہرے زیارت کرنا عبادت میں شامل ہیں کیونکہ آپ ذکر اکریوں نہیں پاتا قرآن مجید الحقیب میں اللہ نے حسن یوسف کی تاریخ نہیں کی کہیں بھی قرآن میں اللہ نے حسن یوسف کی تاریخ نہیں کی بلکہ ان عورتوں کا مقالمہ لکھا ہے اللہ نے اسے اے زیتیز کوڈ کر دیا ہے کہ دیکھو میسر کی عورتوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مملک ہے کوئی فرشتہ ہے یہ انسان تو نہیں لگتا اتنا خوبصورت ہے یہ عورتوں نے کہا اللہ نے نہیں کہا اور اللہ یوسف کو خوبصورت کہے بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یوسف سے پہلے محمد کو بنا چکا تھا سرکر سرکر ختمی مرتبت بن چکے تھے میرے یاد تھا مولا بن چکے تھے اس کے بعد اللہ کس کے اس نے کی تاریف اگر ہاں اللہ نے کی بھی ہے تو پسینہ مصطفی کی ہے اور وہ کہاوت تو ہے نا نہیں ملکہ روایت ہے خدا نخواستہ غلط لفظ میرے مجھ سے نکل گئی روایت ہے کہ سیدہ زولیخہ نے کیوں ان کو جوانی لڑے کہا اچھا یہ اتنا سی تو محمد ہے مصطفیٰ اتنے ہسی تو کہا میرے مصطفیٰ کو دیکھا بھی نہیں تم نے تو تم اس کے عشق میں ممتلا ہوگی سرکار کی عزت کرنے لگی تو جاتو میں جوانی دی اور یوسف میں دیا یہ روایت ماں دو دیں لیکن اس وقت میری وہ روایت بس میں جمعہ کہنا چاہتا ہوں شاید میرا عشق ہے اور میرا دل چاہ لیا کہ میں وہ کہوں اگر میں اسی یوں بدل دوں میری مجال نہیں میں حدیثہ کسی کو بدل دوں میری مجال نہیں میں روایت کو بدل دوں لیکن میں اسی روایت کو لے کے اپنے الفاظ میں اپنے عشقوں میں کہتا ہوں اسے ایک شاعر ایک نظم کر دیتا ہے بس یوں ہی مجھے معاف کر دیجئے گا اور اسے ایک نظم ہی سمجھئے گا کہ اللہ شاید زلیخہ سے یہ کہہ رہا ہے زلیخہ تو تو پسینے پہ عاشق ہوگا اگر وجود دیکھتی تو کیا اٹھا یہ تو پسینہ یہ تو پسینہ تو آپ یہ اسی کی منیت ہے اب عورتیں تو تھی نہیں کہ ہنگلیہ کٹ جاتی وہ دمبے زبا گا لے اور ان کے ہاتھ کٹ گیا ان کے بابا نے بھی کسی چوڑ کا ہاتھ کٹا تھا تو یہ انہونی بات نہیں ہے میں دلیلیں ساتھ ساتھ دے رہا ہوں کہ ہاتھ کٹ کے لگانا یہ ان کے لئے مشکل نہیں ہے ان کے بابا نے اسے کیا تھا تو یہ کام بابا کر سکتے ہیں اس کی منیت بھی کر سکتی ہیں تو حیرت میں نہیں پڑھنا وہ آتھ کٹ گئے شاید دو ہوئی حیرت بھی وہ کہتے ہیں میں پیچھے بھاگا میں نے کہا شاید شاید گزر تو گئے آپ بازار سے ہائے دنیا نے دیکھا بخائر امامے کے حسین کو بخائر ابا کبا کے چہرہ مبارک پورا گردن مبارک اب وہ کیا میں سرائی کا نام نوں سرائیدہ نہیں ایسا حلق مبارک حسین کہ قرآن کی آیتیں وجودی طور پر نظر آئیں خدا تمہارا عشق حسین سلامت رکھتے ہیں اب وہ گزریں بادوینی کا باپ آکا گزر تو گئے لیکن بشرت دے کیا ہوا سرکار دنبے کی بجائے ہاتھ کٹ گئے اور ایک کے نہیں کئیوں کی بادشاہ نے ایک لہنے کے لئے غور سے دیکھا اچھا اور کہہ باپس مڑے افتہ رہاں اور کہنے لگے اچھا حسین کی محمد حسین کی محمد میں جوان نہیں کر لیسا حسین کی محمد میں یہ کہتے ہوئے باپس بیٹے اور کہنے لگے آؤ آؤ میں محمد کا بیٹا ہوں آؤ آؤ میں محمد کا بیٹا ہوں کس کس کا ہاتھ کٹ ہے شرماؤ نہیں کوئی بات نہیں ہو گیا تم نے محمد کو جوانی میں دیکھا جو نہیں تھا آؤ آؤ میرے پانچ آؤ گھبراؤ نہیں میں مصطفیٰ کا بیٹا میں ابن رحمت اللہ العالمین ہوں آؤ میں ابن ناتے کے قرآن ہوں آؤ میں یاسین کا بیٹا میں تاہا کا بیٹا میں متصر و مضمل کا بیٹا میں آل یاسین آؤ 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 میرے قریبا انہوں نے اپنے ہاتھ دکھا سخی کٹ کے کوئی بات دی تیرے عشق میں کٹ گئی آؤ نہیں ایسے نہیں ہمارے عشق میں کٹ گئی آؤ نا میرے پاس لاؤ ہاتھ لیا اور عمر کو حکم دیا او لے عمر میں ہاتھ لگا ہاتھ لگا او لے عشق میں کٹ گئی آؤ 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 روح نے اسے قبول کیا ہاتھ حرکت کرنے لگے حسین نے ہاتھ کو مسلم اور آئستہ آئستہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہماری محبت میں زخم کاؤ اور میں خود آ کر چھو کہ اسے ٹھیک نہ کروں تو آپ یہ نہ کہنا کہ زمجیر زنی موجزہ ہے حسین کا نہیں حسین نے تمہیں چھوہا تمہیں پتہ ہی نہیں چھوہا آؤ 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 تو تم نے کبھی اپنی منظرت پہ جانی اور میں ساری زندگی کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم پہ سجدے میں گرا رہوں نا تو میں مجھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معصوم نے چھوا تم نے حوشین کی محبت میں زخم کھائے وہ خدایا تمہارے زخموں کو چھوا تو تم نے اپنے وجود کی عظمت کو دیکھا جسے معصوم چھو دے ہیں تم نے محبت میں چھوشی دیکھیں بابا ربنام تک سر آبراہ ساری زندگی ساری زندگی مجھے نہیں مجھے مجھے تو بٹھائے رکھوں مجھے تو مسنا ہی نہیں میں تو آیا ہی سی لئے ہوں تم اپنی فکر کریں لیکن کیونکہ تیسرا دن ہے اور تین دنوں میں میں نے ولای محمد والے محمد پہ ربو پیت اور عبدیت پہ امامت پہ گفتگو کی لیکن میں نے اپنی بیٹیوں اور ماں و بہنوں کے لئے کوئی بات نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ ان شہزادیوں کے ذکر کیے وغیر مسئلہ مکمل نہیں ہوگا اور میں کنیزوں کی بات کر رہا ہوں اور کچھ فضائل ہی بیان کرنا چاہتا ہوں دیکھئے شہزادی ہے فضہ سلام اللہ بے شک وہ من پہ درود پڑھائی جانا سے اور میں التماس کروں گا اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے کہ وہ خاموشی سے سنیں کہ بولا کے زمانے میں ولایت علی خواتین کے پاس کیا تھی اور ولایت علی پوری علمی ذمہ داری سے ارض کر رہا ہوں ولایت علی ابن عبید طالب علیہ السلام کا بوجھ مرد کے کندوں پہ نہیں رکھا گیا عورت کے کندوں پہ رکھا گیا اسی لیے معافی کے ساتھ اسی لیے کیوں کہ ولایت علی کا بوجھ خاتون کے کندوں پہ عورت کے کندوں پہ مرد کو مکلف نہیں کیا گیا اسے بھر کی دنیا میں پھیجا گیا اور عورت کو محفوظ مکرام دیا گیا کہ تُو امن کی حالت میں آنے والے انسان کو علی سکھا نفس الرحمان کی طاقت اور اس کے کیونکہ یہاں پھوٹے پھوٹے درجوں میں ہیں اور اس میں شہدادی کا اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے حضرت فضائی کنیزی نہیں ہے وہ اور ہستی ہیں پتہ نہیں آپ اس فلسفے پہ کبھی آئیں گے نہیں قدیزی ہو رہے ہیں قدیزیں آ رہے ہیں اور فضہ آ رہے ہیں فضہ کے لیے میرے پاس کوئی درجہ نہیں جو میں کہوں اس لیے میں ان کے نام کو ہی درجہ سمجھ رہا ہوں جہاں میرا علم ساتھ نہیں دے رہا ہے وہاں پہ میں کوئی رائے نہیں قائم گا میں نے ان کے نام کو ہی ان کا مقام سمجھا اور ان کے نام کو میں نے ان کا مقام کیوں سمجھا اس کی میرے پاس کچھ دلیلیں ہیں یہ سیدہ فضہ سلام اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے چادر تکہیر کو بھی کئی دفعہ دھویا ہے بلاخر اگر بی بی کی چادر کو ام لے تو معنیویت میں کچھ اور کہاں کی کرتے کچھ اور تو میں وہاں پر آپ کو کچھ کہ نہیں سکتا اور کیونکہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے تو اس لیے جو ہے نبو میں کہتا ہوں ختم ہی کرتا کس نے کہاں خائش کرتا انہاں ذرا اس کا بازو مجھے پکڑا ہوں میں اسے پکڑا ہوں نہیں بس دو لفظ کیوں کہ میں نے بازا کے بیٹیوں کے لیے ماں اور بہنوں کے حجم ہیں تو یہ شہزادی فضہ ہے میرے پاس ان کا کوئی اہدہ نہیں ہے میں تمہیں اس گھبرہت میں بھی مبتلاہ بھی نہیں کرنا چاہتا بس ان کا نام ہی ان کا درجہ ہے مجھے نہیں پتا حسنہ شریفائن اپنا بس طرح مبارک چھوڑ کے اس کی گود میں سونا کیوں پسند کرتے ہیں مجھے دیں مجھے دیں میں یہ ہرکیس نے ہی کہوں گا آپ کو گواہ بنا کے کروں ہرکیس نے ہی کہوں گا کہ پیپی فرشتوں کو جھڑکی تھی یہ آلے رسول کی پڑھائی ہوئی ہیں انہیں پتا ہے جبریل کی قدر کیا ہے کیوں جھڑیں گی انہیں کیوں جھڑکیاں دیں گی ایسے جملے حضف کر دیا کیجئے یہ بادشاہوں سے علم لیا ہوا ہے انہیں پتا ہے ملائکہ جو ملائکہ سے بات کر سکتی ہے وہ درجہ نہیں جانتی ایسے تقریبیں مکریریں بس ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ فضا مقام جبریل علیہ السلام سے باقی اتنا ہو ایسی باتیں نہیں کیا کریں جرد دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ایسا نہیں ہوتا بادشاہوں گے لیکن ایک ہستی ہیں شہزادی ام فروہ انساریہ جو کنیزی میں داخل ہیں سیدہ بھی آئیے میں کنیزوں کا ذکر کر دوں فضا کو میں نے کہا کہ وہ کنیز نہیں ہے وہ فضا ہیں وہ فضا ہیں لیکن ایک کنیز ہیں قربان جاؤں ان کی نالہت پر لاکو جانے فضا ہوں جنہوں نے ہجاب اللہ کو بلا ہجاب دیکھا ہو وہ کیا کہنا ان خواتین کا ان میں سے ایک ہستی ہیں ام فروہ انساریہ اور یہاں پہ ایک کتاب چھپی تھی اور اس کا مولا ابو تقیان کی صحابیہ اور صحابیات اور وہ جیسا انہوں نے چھاپنا تھا وہ اسے چھاپیا ترجمہ کر کے تھوڑا بہت بس لیکن اصل نصفہ اگر وہ دیگ جلدیں ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا لطفہ ہے اس میں ذرہ تفسیل ہے اس میں اردو میں ذرہ تھوڑا کم ہے منہ جو سالین والوں کا شکریہ کہ وہ چھاپ دیتے ہیں چلے یہی بڑی بات ہے کہ آپ کے اپنی زبان میں کچھ چھپ جلتا ہے یہ بڑی دن پانی ہے آپ پڑھا کیجئے ضرور پڑھا کیجئے علم دوستی پیدا کیجئے علم دوستی وہ کہتے ہیں ام فروہ انساریہ سرکار مناظرہ بھی ہائیں اور ولایت امیر پر بڑی ثابت قدم خاتون ہے ثابت قدم امیر کہیں نہیں تھے مدینہ میں تو آلی کی محبت میں بعض روایتوں میں کے لاتھی سے انہیں قتل کر دیا گیا اور سرکار اور نفس الرحمان بھی میں نے کہا اس میں بھی دیکھ لیا اس میں بھی تھوڑا زنگ پوڑا اس بات پر دیا گیا آقا نوری کی جو کتاب ہے ہوا یہ کہ علی کی محبت میں انہیں قتل کر دیا گیا دفن ہو گئی دفن ہو گئی اب عرفان کی باتیں اور عشق کی باتیں اگر سنو تو میرے والی بس کیونکہ بیٹیوں کو حدگیہ کرنا ہے بینوں کو مام کو تاکہ وہ دیکھیں کہ ولائے پہ علی پہ محبت کیا گیا حضرت ام فروہ انساریہ قتل کر دی گئی عشق علی میں بعضوں نے کہوں کہ شہر نے مات دیا بارہ علی بات سے مدینہ آیا اور پوچھا ام فروہ انساریہ کدھر ہیں پسخی آپ کی محبت میں قتل کر دی گئی سیدھا قبر پہ پہنچے جلی آپ یہاں بھی ایک نازک موڑ آ گیا میں آپ کی پھر بھی دل ازاری نہیں کروں گا حالانکہ علی کا اپنا نام ہے ازناللہ ازناللہ علی کا اپنا نام بھی ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں علی نے کہا ہے جو خود ازناللہ ہے اس نے کہا بائزناللہ لوگ میرے کہنے پہ کیا ہو گیا علی کی شاد میں کوئی کمی آئی نہیں آئی علی نے کہا بائزناللہ اگر علی سے ہی اللہ لیا ہوتا تو تمہیں کہیں بھی شرک لاحق نہ ہوتا رب علی سے پوچھا آپ نے علی سے اللہ تو پوچھا نہیں نان نفکہ مانگتے رہے اب وہ علی بادشاہ بائزناللہ ام فروہ انساریہ زندہ ہو جا ہمیں ترجمہ کرنا لگا ام فروہ انساریہ اپنی قبر سے اللہ کے ایزن سے علی کی برکت سے علی کی بندگی کی وجہ سے علی کی عبدیت کی وجہ سے بولتے ہیں تو میں وہی کہتا جا ہوں میں دیکھتا ہوں کہاں میرا ایمان متزلزل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کی اپنی منظریں انہوں نے کہا اور سرکانہ ام فروان ساریہ قبر سے برامہ دوئیں قبر سے برامہ دوئیں اب یہ نہ کہنا علی نے ایسا کر دیا تو کتنے واقعات ابھی بتاؤں تین بجے تک کہ علی نے کتنوں کو زندہ کیا قبر سے لاؤں ساری کتابیں اٹھاؤں کتنہ تم میں باہر سے لے کے باقی ساری جو وہ زندہ میں کہاں ام فروان ساریہ تم مر گئی تم مر گئی کہنے نہ کی بادشاہ تیرے عشق میں مار ٹرلی کے علی نے مجھ پر کہا تو تو ہمارا باستہ اور وسیلہ دے کے زندگی مانگ دی ہمارا باستہ دیتی اور زندگی مانگ دی اللہ سے ہم ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کی خود جاتے ہیں ہمارا باستہ دیتی زندگی بڑھ جاتی اب اس پہ ایک دلیل بھی دے دوں تاکہ چھپن نہ ہوتی رہے کیونکہ جو اگرے جملے میں نے کہنے وہ تکلیف دے ہیں تو اس پہ تو میں دلیل دے دوں تاکہ تھوڑا سا سہارہ رہے میں وہ بنخی کی بات سنا ہوں جس کی بیوی سرکار زہنو نابے دین کے پاس نہیں آئی تھی اور مر گئی تھی پھر لکھنا ہوئی تو امام کو دیکھتے کہ یہی تو تھا جو منکل موسے گرد جس کی بیوی پھر لکھنے، ہی بہت ہو سا 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 کہیں utilize پھر لکھنا ہے یا علی کی محبت پہ پہ تمہری رائے غالب نہ ہائے علی کو میرے سے مانو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا بس یہی ایک مطالبہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علی ہمارا واسطہ دیتی زندگی دیتا خدا تمہیں خدا تمہیں زندگی دیتا ام فرمانے ہاتھ جوڑ کے کہا سخی میں نے سوچا یہ کر سکتی تھی تیرا واسطہ دے کے زندگی بڑھا سکتی تھی اللہ مجھے زندگی دیتا کریم ہے کیوں نہ دیتا قادر ہے کیوں نہ دیتا بات انہیں شریک ہے کیوں نہ دیتا تو اس کے محبوب کا وسیعہ تیرے صدقے میں کیوں نہ دیتا تو امام میں باقت ہے کیوں نہ دیتا لیکن میں فروانساری کر سکتی تھی کہ موت کو تنوا دوں تیرا واسطہ دے کے موت کو جلوان ہوں لیکن مولا میں نے یہ سوچا تیری محبت اور عشق میں زندہ رہ کے بھی مزا لیا سرہ مر کے بھی تو دیکھو وہ کلیزے بھی تھی یہ ولا تھی یہ منزل تھی عشقی حضرت حبابہ والبیہ بھی ہیں کتنی حضرت اربابن تحارس بھی آئیں چیکہ سفین میں علی نے کہا تھا حضرت اربابن تحارس کو کیا ماما باندھئے اور جنگ میں شامل ہوئے یہ علی ہیں جو خواتین کو حقوق دے رہنے ہیں آپ کہاں جوڑتے پھر رہے ہیں حقوق ہے اسلامی عورت کو کیا حقوق علی قطر سے زندگی دیکھئے وہ صحیح نارا لگا دیکھے علی قطر سے زندگی منافقت کی موت ہے علی 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 نگر نگر قلی علی 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 قطر سے زندگی منافقت کی موت ہے علی 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 حسین عثرِ آشور تک خسین ہی تھے لیکن جو ہی شہادتِ عظمائی کے بعد آلیہ.. بولی حسین حسینیت مٹل میں حسینیت صفت حسین نہیں ہے زینب کی بے ردائی ہے کاش میں نام نہ لیتا کاش میں نہ بس تمہارے آوازیں پلت ہو گئیں تمہاری آنکھوں میں زرس ہی دکھے ہیں آدھی رات کو آنے والے راضی ہوتے ہیں حسین کی بہنے راضی ہوتے ہیں حسین کی سب کو سوار کرا چکی خود حیران ہو کے دیکھ رہے آباز تیری بہن کو اب کون سوار کرائے گا کون سوار قریب سے ایک ندا آئی بیٹی میں محمد جو موجود ہوں آباز اوہ میری بیٹی میں جو موجود ہوں آہ میں تجھے سوار یہی زینہ سلام پڑھ رہی تھی سجاد پر کہاں جہاں خود پتھر کھا رہی تھی سجاد نماز کے لیے جھکے ہوئے تھے کہ ظالم نے اشارہ کیا دو کوڑا سوار آگے پڑھے انہوں نے امام کی سجیروں میں آتھ ڈالے ارے پورے بازار میں سجاد نماز پڑھ دارا اور علی کی بیوٹی سلام کرتی نہیں اوہ میرا نمازی بیٹا تجھ پر سلام ہو اوہ اللہ نتو اللہ علیہ قومی زائمی اے میرے پروردگا ساکھ اللہ سرکتا ہو ہم سب کی وہ آج تھے جانبی سیور سے دیکھے سکتا ہو مارے پورے اللہ محسوس